بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں مہرین سبتین دیکھیں آپ میرا یوٹیوب چینل ناظرین ایک بڑی افسوسنا خبر ہے اور یہ خبر جو ہے یہ گجرمالہ سے ہے اور گجرمالہ میں ایک آٹھ سالہ بچی جو ہے مریوی بچی اسی کے گھر کے باہر پھینک دی جاتی ہے اور گھر والے جب گھر کا دوازہ کھولتے ہیں تو انہیں گھر کے باہر اپنی بچی جو ہے آٹھ سالہ مصبا اس کی لاش پڑی بھی دکھائی دیتی ہے یہ معاملہ کیا ہے دو ملزمان جو ہے اس میں گرفتار ہو گئے اور مزید جو بھیانک انکشافات ہوئے ہیں کہ ایسے ہی دو مزید بچے ان ملزمان کے پاس ہیں یہ تمام تر معاملہ کیا ہے اور اس کی ویڈیوز جو ہے اس وقت سوشل میڈیا پہ ہی نہیں بلکہ منسٹری میڈیا کے اوپر بھی سرکولیٹ کر رہی ہے اس کے بعد آپ کو بتاؤں گی کہ اٹھارہ سال پہلے ایک واقعہ جو ہے ایک لڑکی کے حوالے سے بہت وائرل ہوا تھا بہت بڑا یہ کیس تھا اور اس میں یہاں تک کہا گیا تھا کہ اس لڑکی کو قتل کرنے کے لیے جو طریقہ کار اختیار کیا گیا تھا انتہائی تشویشناک ہے آج اسی لڑکی کے بھائی کی بھی ڈیتھ ہو گئی ہے اس خاندان کو ایک اور تکلیف جو ہے وہ ملی ہے انتہائی تکلیف کا وقت ہے اس کی والدہ کے لیے بھی اس سٹوری کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی اور اس کے بعد آپ کو ٹک ٹاک پر ہونے والے ایک بہت بھی بھیانک قسم کا ایک سٹنٹ ہے جو کہ اس وقت چل رہا ہے ایک وائرل بلیک آؤٹ چیلنج ہے جو ہم والدین کو جاننا بہت ضروری ہے ہمارے بچے جو ہیں وہ سوشل میڈیا کے اوپر کیا کر رہے ہیں جو وجہ بنی نہ صرف ایک بچی کی بلکہ ابھی تک بتایا جا رہا ہے کہ تقریباً کئی بچے اور بچیاں جو ہیں اس بلیک آؤٹ چیلنج کی وجہ سے مختب ممالک میں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے اور یہ بہت بڑا ایک وائرل سٹنٹ بنتا جا رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر اور اب دس سالہ بچی جو ہے اس کی ڈیتھ ہوئی ہے اس سٹنٹ کی وجہ سے زیادہ تر عمرے ان کی دس سے پندرہ سال ہے ان بچے بچیوں کی جن کی ڈیتھ سوری ہیں تو ضرور پلیز پلیز نظر اکھے والدین کے لیے خاص پیغام ہے اس بچی کے والدین کی طرف سے وہ بھی میں آپ کو سنواؤں گی تو یہ تمام تک خبریں میں آپ تک پہنچاتی ہیں سب سے پہلے تو میں آ جاتی ہوں آٹھ سالہ بچی کی طرف یہ آٹھ سالہ بچی جو ہے یہ بیسکلی گھر میں ملازمہ تھی چھوٹی سی بچی آٹھ سال کے آپ دیکھیں کہ وہی بات کے قریبے کے غریبی کفر تک پہنچاتے ہیں اور وہی معاملہ ہے کہ انسان اپنے بچوں کو اپنے سب سے پیاری عزیز ترین چھے کو لوگوں کے گھر رکھانے پر مجبور ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ پیٹ کے ہاتھوں پیٹ کے دوزک کے ہاتھوں تنگ ہوتے ہیں ایسے میں یہ بچی جو ہے اس کو محمد عثمان نامی شخص کے گھر رکھوایا گیا اس کے والدین کی طرف سے گوجہ والا میں اب ہوتا کیا ہے کہ اس بچی کو بات بات پر تشدد کیا جاتا رہا اور اس تشدد کی وجہ سے فائنلی اس بچی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے جب اس بچی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو یہ محمد عثمان نامی شخص جو ہے دو لوگ محمد علی اور احمد شکیل کے ہاتھوں اس بچی کی لاش کو اس کے گھر کے باہر پھنکوا دیتا ہے رکھواتا بھی نہیں پھنکوا دیتا ہے جب بچی کی والدہ صبح کے وقت گھر کا دوازہ کھولتی ہے تو باہر اس بچی کی پڑیوی لاش ملتی ہے اور گھر میں کوہرام بچ جاتا ہے والدہ صد میں سے دو چار بحال ہیں اور اس وقت جو ہے ان ملزمان کو ڈھوننے کے لیے کوشش کی گئی سی سی ٹی وی کیامرا سے اور اردیت کے لوگوں سے جو معلومات ملیں ان میں یہ دو شخص محمد علی اور احمد شکیل ان کا پتہ لگا جن کو کہ چھاپا مار کر گرفتار کر لیا گیا لیکن مین کلپرٹ محمد عثمان ابھی تک فرار ہے لیکن اب یہ جو دو لڑکے پکڑے گئے محمد علی اور احمد شکیل ان کے پاس سے حیرت انگیز تو آپ پر دو مزید بچے ملے ایک بچہ ہے اور ایک بچی ہے جو ان کے پاس سے برامد ہوئے ہیں اور یقیناً یہ بچہ بچی بھی ان کے لیے کام کرتے تھے اور ان پر بھی یقیناً اسی طرح کا تشدد ہوتا ہوگا لیکن اس سے پہلے ان کی زندگی تھی اللہ تعالی نے ان کو بچانا تھا یہ بچ گئے مل گئے انہیں چائل پروٹیکشن بیورو کے حوالے کیا گیا ہے جو کہ اب ان کے والدین کو ڈھونڈ کر ان کے والدین کے ان کو حوالے کریں گے خدا کے لیے اپنے بچوں کا بہت خیال رکھیں وہ لوگ جو گربت کے ہاتھوں تنگ ہیں وہ لوگ جو میری اس وقت ویڈیو دیکھ رہے ہیں جو اپنے بچوں کو لوگوں کے گھروں میں کام کے لیے رکھوا دیتے ہیں اپنے بچوں کی پلیز بہت حفاظت کریں میں نے ایک اور ویڈیو میں آپ کو واقعہ بتایا کہ کس طرح سے وہ بچی جو ہے سوسر کے ہاتھوں گھر میں کس طرح سے زیادتی کا شکار ہوتی رہی ہے کس طرح سے کتنی تکلیف کے ساتھ وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہوئی سات دن لا پتہ رہی ہے اس کے بعد وہ ملی اور اب ایک بار پھر سے ایک بچی معصوم نہ نیکلی آٹھ سال کی بچی دیکھیں آٹھ سال کے بچے کو کیا کام آتا ہے کیا کام کرتا ہوگا وہ اس بچی کو اپنے لوگوں کے گھر اکھوا دیا اس کا کوئی پرسان حال نہیں کسی نے اس کو مر کے پوچھا نہیں اس کے جسم پر شدید تشدد کے نشانات ہیں آپ یہ اندازہ لگائیے کہ موت جو ہے اس کی ایسے واقعی نہیں ہوئی بلکہ شدید تشدد کی وجہ سے اس بچی کی موت واقعی ہوئی ہے اور اس کے بعد اس ظالم شخص کو دیکھیں کس طرح سے اس کے ماباپ کے گھر کے باہر جیسے کچرہ پھینکا جاتا ہے ماف کی جگہ معذرت کے ساتھ اس بچی کو اس طرح سے پھینک دیا کیا سخت سخت سزائے سے لوگوں کو دی جانے چاہیے بلکہ ان والدین کو بھی پوچھنا چاہیے ٹھیک ہے گربت اپنی جگہ لیکن اتنے چھوٹے ماسوم بچوں کو لوگوں کے گھروں میں چھوڑ کر ان سے اس طرح سے لا پرواہ ہو جاتے ہیں یہ بوجھ تھا آپ کے لیے تو آپ نے ان کو پیدای کیوں کیا اگلی خبر کی طرف آتی ہوں اگلی خبر جو ہے یہ ٹک ٹاک پہ ہونے والے اس وائرل بلیک آؤٹ چیلنج کے حوالے سے ہے جو پاکستان سمیت مختلف مبالک میں اس وقت بچوں میں بہت زیادہ پاپلر ہویا ہوا ہے اور اس بلیک آؤٹ چیلنج میں بیسیکلی سٹنٹ ہوتا ہے جس میں آپ نے اپنا سانس روکنا ہوتا ہے اپنا سانس آپ نے وہاں تک روکنا ہوتا ہے یہاں تک کیا بے ہوش ہو کر گر جائے ایسے میں یہ بچی ہے دس سال کی یہ بچی ہے نائلہ اس کا نام ہے اور اس نے یہ سٹنٹ جو ہے اس چیلنج میں اس نے حصہ لیا اپنی سہیلیوں کے ساتھ اس کی سہیلیاں بھی وہاں پر موجود تھیں اس لڑکی نے اتنا زیادہ جبر کی اپنے پر اپنے سانس کو اتنی دیر تک روکا کہ یہ گر کا بے ہوش ہوئی اور اس کے بعد یہ دوبارہ اٹھنا سکی اس کی ڈیتھ ہو گئی اس کی والدین جو ہے بہت دکھ میں ہیں کر میں ہیں اور انہوں نے یہ لوگوں سے استدا کی ہے کہ خدا کیلئے اپنے بچوں پر نظر رکھیں سوشل میڈیا پر وہ کیا آپ سے استعمال کر رہے ہیں کن چیزوں میں وہ حصہ لے رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہماری بچی دس سال کی بچی اس طرح کے کسی چیلنج میں حصہ لے گی اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں پر نظر رکھیں تاکہ آپ اس طرح کے دکھ سے دوچار نہ ہو اور یہ جو چیلنج ہے یہ کئی ممالک میں کھیلا جا رہا ہے لڑکے لڑکیوں میں بہت پاپلر ہے اور کئی لوگوں کی ڈیتھ کی خبریں اس ٹک ٹاک کے چیلنج میں آ چکی ہیں اس کے اوپر حکومتوں کو بھی سٹیپ لینا چاہیے آخری خبر آپ کو دوں گی اور آخری خبر جو ہے وہ اٹھارہ سالہ لڑکی کی ہے جو کہ آج سے اٹھارہ سال پہلے جس کی کہ ڈیتھ ہو گئی تھی اور یہ لڑکی جو ہے اس کی ڈیتھ جو ہے یہ بڑی خوفناک ڈیتھ تھی یہ سوشل میڈیا پر اس وقت کے اخباروں میں چینلز پر بہت زیادہ یہ واقعہ ہائلائٹ ہوا تھا جس میں الزام لگائے گیا تھا کہ اس وقت کے جو فود ڈیلیوری ورکرز تھے انہوں نے اس لڑکی کو غالباً قتل کیا ہے اور اس میں جب تفتیش جاری تھی تو چونکہ بچی کی لڑکی کی بوڈی نہیں مل پا رہی تھی تو یہ پتہ لگا جو تفتیش جہاں تک پہنچی تھی اس میں یہ پتہ لگ رہا تھا کہ لڑکی کو نہ صرف اغوا کیا گیا پھر اس کے ساتھ زیادتی کی گئے پھر اس کو قتل کر دیا گیا قتل کرنے کے بعد اس کو ٹھکانے کیسے لگائیں تو جو ٹھکانے لگانے کا پروسیجر تھا وہ بڑی خطرناک اور تکلیف دے اور عذیتناک غیر انسانی وہ کس طرح کہ اس لڑکی کے بارے میں جو اس وقت کی انٹیلیجنس کے اوپر جو لوگ تھے جو پولس تھی اور انہوں نے جو معلومات دی اس کے مطابق اس لڑکی کو قتل کرنے کے بعد اس کے ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے اس کی ہڈیوں کو پیسا گیا اور جسم سے گوشت کو الگ کیا گیا گوشت کو الگ کر کے اس کے کباب بنائے گئے کباب کو پھر فروغ کیا گیا اور جو ہڈیاں تھی ان کو پیس کر گھر کا جو فرش ہے اس کی ٹائلوں کے درمیان اس کی بھرائی کر دی گئی تھی لیکن یہ ابھی ٹھیک سے معلوم نہیں تھا کہ وہ ٹائلوں کے درمیان بھرائی کی گئی یا پھر اسے کی دریاں برد کر دیا گیا اس کے بارے میں ثبوت حاصل کیے جا رہے تھے اگر تو ہڈیوں کی بھرائی کے کوئی کانٹینٹ جو ہیں گھر سے مل جاتے تو پھر وہ ڈیفنیٹلی پھس جاتے کیونکہ کباب تو لوگوں کے پیٹوں کی زینت بن گئے تھے البتہ لڑکی کی ہڈیاں جو ہیں اس کا کوئی سراغ نہ مل سکا تھا جس کی وجہ سے یہ کیس جو ہے یہ اندر کھانے چلا گیا تھا اور ادم ثبوتوں کی بنا پر ان دو ڈیلیوری بوئیز کو فارق کر دیا گیا تھا لیکن اب ایک بڑی افسوس ناک خبر اس گھر سے ایک اور آئی ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ جو لڑکی تھی اس کا چھوٹا بھائی جس کی عمر جو ہے اٹھائی سال بتائی جا رہی ہے اس کی بھی ڈیتھ ہو گئی والدہ جو ہے صدمے سے بحال ہے اور ان کا کہہ رہا ہے کہ میرا یہ بیٹا تھا ہم پہلی بہت بڑے غم سے دکھ سے دو چار ہوئے تھے اس بچے کی شادی ہوئی تھی اس کے چار بچے بھی تھے اور اس نے مجھ سے کہا والدہ کہتی کہ اس نے مجھ سے آ کر کہا کہ میری طبیعت خراب ہے اور پھر وہ آرام کرنے اپنے بستر پر جا کر لیٹ گیا کچھ دیر کے بعد جب میں اس کے پاس کمرے میں گئی تو یہ بے ست پڑا تھا اور اس کی سانسے جو ہیں وہ بند ہو چکی ہوئی تھی ایک اور بہت بڑا ستمہ اس گھرانے کو ملا چار بچوں کا یہ باپ تھا جو کہ اپنی جان سے گیا اور یوں اس گھرانے پر ایک اور بڑی مسیبت جو ہے وہ اتر آئی مجھے بہرین سبتین کو اجاست دیجئے گا اپنی دعا میں مجھے بھی یاد اکھیے گا یہ کچھ خبریں تھی جو میں آپ کے سامنے لے کر آئی اپنا فیڈبیک ضرور دیکھیں اللہ حافظ